السلام علیکم لیورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی لرنرز آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ میں ریویو کرنے جا رہی ہوں پیالوجی کی بک جو ہے نیو جو کہ پیڈی ایف کی فور میں میں آپ کو اس کا ریویو دینے جا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں لاس میں آپ کو جو ہے پیڈی ایف بھی دوں گی اس بک کی یہ وہ بک ہے جس کے لیے سب بہت شدت سے ویڈ کر رہے تھے پیچرز بھی اور فرسٹیئر کے سٹوڈنٹس بھی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے اچھا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی تو یہ پری میڈیکل کی جو بچے ہیں وہ بائیولوجی کی بک دیکھ رہے ہوں گے تو پری انجنئرنگ اور باقی جو بھی ہیں فیلز وغیرہ کومیرس ہو گئی تو ان کے جو بھی بکس چینج ہوگی تو میں ان کا بھی آپ کے ساتھ پی ڈی ایف پی شیئر کروں گی اور ان کا ریویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ آپ دوسری انفرمیشن بھی حاصل کر سکیں صحیح تو چلیے دیکھتے ہیں کہ بک میں ہے کیا یہ آگیا بک کا کور جس پہ لکھا ہوئے تیکس بک آف بائیولوجی گیڈ 11 اس کے بعد آتا ہے پری فیس اور کانٹینٹ صحیح کانٹینٹ میں ہمارے پاس چپٹرز کونسے کونسے ہیں چپٹرز ہیں ٹوٹل 13 13 چپٹرز میں سے پہلا چپٹر ہے سیکشنز دیئے گئے ہیں تین پہلے تو سیکشن 1 سیل بائیولوجی سیکشن 2 بائیو دائیورسٹی سیکشن 3 لائف پروسیس ہر سیکشن میں الگ الگ چپٹرز رکھیں صحیح چار چپٹرز ہیں سیکشن 1 میں پہلا چپٹر ہے سیل اسٹرکچر اور فنکشنز چپٹر نمبر 2 ہے بائیولوجیکل مولیکیول چپٹر نمبر 3 ہے انزائیم چپٹر نمبر 4 ہے بائیو انرجیٹک اب آتے ہیں سیکشن 2 پہ سیکشن 2 میں بائیو دائیورسٹی ہے جو سیکشن اس میں ہے پانچ چپٹر چپٹر 5 ہے اے سیلیلر لائف چپٹر 6 ہے پروکیریورٹ چپٹر 7 ہے پروٹسٹ این فنجائے چپٹر 8 ہے ڈائیورسٹی امانگ پلانٹس چپٹر 9 ہے ڈائیورسٹی امانگ اینیملز اب سیکشن 3 کی باری آتی ہے جو کہ ہے لائف پروسسس اس میں ہمارے پاس چار چپٹر گیون ہے اور چپٹر 10 جو ہے وہ ہے فوم انڈ فنکشنز ان پلانٹس چپٹر 11 جو ہے وہ ہے دائیجیشن چپٹر 12 جو ہے وہ ہے سرکولیشن اور لاسٹ چپٹر 13 امیونٹی آخر میں کچھ بلوسری انڈیکس میں لکھا ہوا ہے اس میں ورڈس میننگس ہوتی ہیں سیکشن 1 آگے یہ سیل بائیولوجی پہلا چپٹر یہ پہلا سوری چپٹر ہے سیل سٹرکچر انڈ فنکشنز اس میں کچھ بلٹ پوائنٹس میں لکھے ہوئے ہیں پھر آ جاتے ہیں چپٹر کی طرف ٹاپکس دیئے گئے ہیں ٹاپکس 1.1 ہے ٹیکنیکس یوزڈین سیل بائیولوجی پھر اس میں آ جاتے ہیں اور سب ہیڈنگس یہ ٹیشو کلچر کیا ہے مایکرو ڈیسیکشن کیا ہے پرو میٹو گرافی کیا ہے اور باقی نیچے اچھا آگے دیکھتے ہیں جیسا کہ یہ بہت بڑا چپٹر ہے تو اس کی سب ایڈنگس تو نہیں ہم کر سکتے ہیں ہائیلائٹ دیکھتے ہیں اور کیا کیا چپٹر سے ہیں آگے ان کے اندر کیا کیا کونٹینٹ ہے یہاں پر 1.3 ہے ٹاپکس سائٹو پلازم اور گینلز پھر ریبوزومز کو ڈیفائن کیا ہوا ہے گولجی کمپلیکس یا گولجی بوڈیز لائسوسومز ٹایگرامز بھی دی گئی ہیں کلر فل یہ بہت ایک بینفیٹ ہے اس میں موسلی جو میٹرک کی بک تھی نا بائیو کی فرسٹ اس کی پری میڈیکل کی بائیو کی اوپیوسلی تو اس میں جو ٹاپکس ہمیں دیئے گئے تھے اسی سے ریلیٹڈ ہیں یہ سارے ٹاپکس بس تھوڑی ٹیپس میں ہیں یعنی کہ ڈیٹیلڈ ہیں ٹاپکس سارے پلاسٹڈٹ پلاسٹڈٹس سٹرکچرینڈ فنکشنز اوپ کلوروپلاسٹ سینٹریولز سائٹو سکیلٹن آگے پھر نیوکلیوپلازم نیوکلیولس کرومیٹن کروموزومز اچھا پھر جو مین ہیڈنگ مین ٹاپک ہے 1.4 پہ آجاتے ہیں پروکیریوٹک انگیوکیریوٹک سیلز جس کا ڈیفائنڈ کیا ہوا ہے پورا ڈیفرنس بھی ہوگا نہیں ڈیفرنس نہیں اس کو پورا ڈیفائنڈ کیا ہوا ہے پھر آجاتے ہیں ایم سی کیوز ایم سی کیوز کے علاوہ ایم سی کیوز اس کے کتنے ہیں ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں 15 اور میں آپ کو اس کا جو ہے اس کو سولف کر کے بھی ایم سی کیوز یا اس کی جو بھی ہیں question answers وغیرہ وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو پھر لے دیکھتے ہیں بک میں ہے کیا پھر آجاتے ہیں short question answers کتنے ہیں short question answers 17 ہیں نہیں بلکہ 2 سے 17 تک 3 تک یعنی 16 ہیں short question answers extensive questions یعنی long question answers یہ ہیں 18 سے 39 تک chapter 2 biological molecules اس میں important topic 2.1 جیسے biological molecules in protoplasm condensation and hydrolysis ایک یہ topic ہے importance of water 2.2 یہ important water کی importance کے بارے میں ہے پھر نیچے ان کی بھی سب headings ہیں 2.3 پہ آجاتا ہے carbohydrates ہم ان کی صرف man headings کو ہی دیکھ رہے ہیں باقی جو ہے نا solve کر کے question answers mc q ڈ long ہو گئی short دونوں وہ میں آپ کے ساتھ الگ سے اس پہ ویڈیو بناؤں گی جلد آپ کو اس کی ڈیٹ کا بتاتی چلوں کہ جو ڈیٹ ہے بک کی publish ہونے کی یہ سپٹمبر میں یہ بک ہو جائے گی ریلیز مارکٹ میں تو آپ سپٹمبر کے مانس میں لے سکتے ہیں میڈل میں ہو یا میڈ بھی سٹارٹنگ میں ہو لیکن سپٹمبر کا estimated hair time پھر آجاتا ہے 2.5 lipids 2.6 nucleic acid اور DNA کے بارے میں ہے conjugated molecules پھر اس کی جاتے ہیں mcqs mcqs کتنے ہے chapter 2 کے mcqs اور mcqs بھی اس کے پندرہ ہیں short question answers ہیں اس کے 2 سے لے کر 16 تک یعنی short question ہے اس کے 28 29 29 ہے 28 ہو گئے 29 مل اس میں ڈیفرنسز پوچھے گئے ہیں اس کے بھی ڈیفرنسز ہیں اے سے لے کر m تک کتے زیادہ ڈیفرنسز پوچھے گئے ہیں اچھا پھر extensive questions پہ آ جاتے ہیں کتنے 30 سے لے کر long questions ہیں ہمارے پاس 53 تک اور پھر 53 والے جو ہے اس میں بھی A سے لے کر D تک options sorry distribute کیے گئے ہیں options sorry distribute کیے گئے ہیں ان کو الگ الگ define کرنا ہے ان کا role define کرنا ہے chapter 3 پہ آ جاتے ہیں enzymes اس کا main topic ہے 3.1 enzyme کا structure پھر ہے 3.2 mechanism of enzyme and action mechanism of enzyme action اس کا کیا mechanism ہے پھر آتے ہیں نیچے کیا ہے ہمارے پاس 3.3 factors affecting the rate of enzymatic action 3.4 enzyme inhibition 3.5 ہے classification of enzymes 3.5 times پھر ہمارے پاس آتے ہیں mcqs mcqs exercise میں mcqs کتنے ہیں mcqs mcqs ہیں مارے پاس 13 short questions ہیں اس کے 15 اور 15 جو 14 ہیں 2 سے لے کر 15 تک اور جو 15 والا question ہے short اس کے بھی further ہمیں جو ہیں questions بنا کے دیئے گئے ہیں a سے لے کر g تک یہ differences دیئے گئے ہیں میں ان میں سے جو ہے ڈیفرنسز معلوم کرنے ہوں گے جیسے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں پھر آگے نیچ سے چلتے ہیں ڈیفرنسز معلوم کرنے ہوں پھر آگے نیچ سے چلتے ہیں اب ایکسرسائز mcqs آگے اس کے 1 سے لے کر 12 تک 12 تک mcqs ہیں پھر short question answers آجاتے ہیں 2 سے لے کر 14 تک یعنی 13 جو ہیں وہ short questions ہیں اور 13 والا جو ہے وہ اس کے اندر further ہمیں divide کر کے دیئے گئے ہیں sub questions جیسے a سے لے کر m تک extensive questions پھر آجاتے ہیں 15 سے لے کر 33 تک ہیں about the content authors ختم book یہ ہو گیا review پورے chapters کا ابھی section 2 بھی رہتی ہے یہ انہوں نے بیچ میں add کر دیا ہے section 2 پہ آتے ہیں اور biodiversity biodiversity میں ہمارے پاس chapter 5 آگیا acellular life اس پہ یہ ٹوپک ہے ہمارے پاس 5.1 viruses discovery and structure پھر viruses کی discovery اور اس کے بارے میں لکھا ہوئے سارا 5.3 پہ آتے ہیں لائف سائیکل آف bactère bactereo fage bactereo fage bactereo fage bactereo fage bactereo fage اس کے بعد 5.4 پہ ہے لائف سائیکل آف hiv 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 aids i guess ہوگا یہ پھر آتے ہیں نیچے ہمارے پاس ایٹس کے بارے میں ہی ہے وائرل ڈیزیزز کونسی کونسی وائرل ڈیزیزز ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے ہرپیٹیٹس سی ڈی ای جی ہرپس اور باقی بھی لکھی ہوئی ہیں پھر اس کی ایکسرسائز پہ آتے ہیں ہمارے پاس شورٹ کسٹنس ایتنے شورٹ کسٹن آنسر ہیں ٹین سوری ایم سی کیوز ہمارے پاس ٹین شورٹ کسٹن آنسر ہیں ہمارے پاس ون سے لکر نائن یعنی ایٹ ایکسٹینسیو کسٹن یعنی لوگ کسٹن ہمارے پاس ہمارے پاس ہن سے لکر سیون اور چپٹر سکس پہ آتے ہیں پروکیریوٹس ہے چپٹر سکس اس پہ جو مین پوائنٹ ہیڈنگ ہے یعنی کہ جو چپٹر کی پہ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہوتی ہیں سکس پہنٹ ون ہے ہمارے پاس ٹیزو نومی انén پروکیریوٹس اس کے بعد سکس پہنٹ ٹو ہے ہمارے پاس آرکیا سکس پہنٹ ٹری ہمارے پاس بیکٹیریا سکس پہنٹ ٹری کے بعد 6.4 ہے ہمارے پاس اس کے رہا 6.4 structure shape and size of bacteria 6.6 6.5 sorry modes of nutrition in bacteria bacteria کے modes of nutrition اس کے بارے میں ہے 6.6 growth and reproduction in bacteria اس کے بعد لاسک میں ہمارے پاس diseases کے بارے میں لکھا ہوا ہے pneumonia tuberculosis اور 6.8 ہے ہمارے پاس the bacterial flora of humans 6.9 ہے control of harmful bacteria اس کی جو چپٹر ہے exercise پہ ہم آگئے ہیں اس کے mcqs ہیں ہمارے پاس 1 سے لے کر 12 یعنی 12 اس کے mcqs ہیں short questions ہیں اس کے 1 سے لے کر 14 14 سے بھی آگے 19 تک ہیں پھر ہے section 3 یعنی extensive questions long questions وہ ہیں 1 سے لے کر 10 تک اس کے answer mcqs کے useful websites بھی لکھی ہوئی ہیں chapter 7 پہ آتے ہیں ہمارے پاس ہے chapter 7 protest and funjay اس میں ہمارے پاس main heading ہے 7.1 protest ان کے بارے میں ہے protest کے بارے میں 7.2 ہے major groups of protest اور 7.3 ہے ہمارے پاس 7.3 ہے اس بک کا یہ اس بک کا یہ بڑا اچھا فائدہ ہے کہ کلر فل ہے تو مدب پڑھنے میں مزہ آتا ہے سمجھ بھی آتی ہیں ڈائیگرامز اگر ویسے ہونا کلر نا بکس کی تو وہ پڑھنے میں مزہ نہیں آتا سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ ڈائیگرامز میں ڈیفرنشیئٹ نہیں کیا ہوتا صحیح سے کلر دیکھ کر یہ ڈیفرنشیئٹ ہو جاتی ہیں سمجھ بھی آتی ہیں کافی اچھی بک پہ ہے نیو ہماری پھر آتے ہیں 7.5 پہ امپورٹنس آف انجھ 7.5 کے بعد اس کی ایکسرسائز پہ آگئے ہیں ہم لوگ ختم ہو گیا یہ چپٹر اس کے بعد چپٹر 7 کی جو ہے ایکسرسائز میں مصی کیوز ہمارے پاس 10 شورٹ کسٹن ہمارے پاس 19 اور ایکسرنسیو یعنی لانگ کوئیسٹن ہمارے پاس 13 چپٹر 8 پہ آجاتے ہیں ڈائیوارسٹی امانگ پلانٹس اس کا جو مین ٹوپک ہے اچھا میں مین ٹوپک نہیں بتا رہی کیونکہ پھر یہ ویڈیو بہت لمبی ہونے والی ہے تو میں آپ کو اس کا پیڈی ایف دوں گی تو آپ اس سے دیکھ ہوا ہے اس کو بڑھنا ہوگا آپ نے اور پھر نیچے چلتے ہیں چپٹر کی ایکسرسائز پہ اس کے کتنے ہیں ہمارے پاس mcq ہیں ہمارے پاس اس کے 10 short questions ہیں اس کے ہمارے پاس 12 اور long question اس کے 11 چپٹر 9 پہ آجاتے ہیں ڈیویرسٹی امانگ انیمال اس میں جو امپورٹن ٹوپک ہیں 9.1 ہے ہمارے پاس کریکٹر سٹک آف انیمال پیریاد 9.2 کریٹری آف کہ 9.3 امار پاس دیورسٹی انیمال اور پھر اس کو 9.3 کو فردر ڈیوییرسٹی کیا ہوا ہے انیمال سٹک اس کے ایکسرسائز پہ آتے ہیں چلدی صرف دیکھیں کہ اس میں کتنے ایم سی کیوز آتے ہیں کتنے شورٹ قیسٹنز اور کتنے لانگ قیسٹنز یہ چپٹر کافی لمبا ہے ابھی اس کی ایک سرسائز آگئی ہمارے پاس کتنے ہیں اس کے ایم سی کیوز ہمارے پاس 12 شورٹ قیسٹنز ہیں ہمارے پاس شورٹ قیسٹنز ہیں ہمارے پاس شورٹ قیسٹنز ہیں ہمارے پاس 2 سے لکر 17 تک لانگ قیسٹن ہے 1 سے لکر 14 تک اب آجاتے ہیں سیکشن 3 پہ لائف پروسیسز سیکشن 3 میں ہمارے پاس چپٹر 10 ہے فرم ان فنکشنز ان پلانٹس اس کے ایمپورٹنٹ ٹوپکس ہیں نیوٹریشن ان پلانٹس گیسیس ایکسچینج ان پلانٹس اور ٹرانسپورٹ ان پلانٹس اور ہوموسٹیس ان پلانٹس اور سپورٹ ان پلانٹس گروتھ انڈ ڈیولپمنٹ ان پلانٹس گروتھ رسپونسز ان پلانٹس اور اس کے بھی فردر جو ہے وہ سب ہیڈنگز میں ڈیوائیڈ کر کے ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے ہم اس کے ایکسرسائز پہ چلتے ہیں کیونکہ یہ بھی بہت ہی لمبا ہے چپٹر اس سے پھر آپ کا ٹائم بھی بیسٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو اوورویو دے رہی ہوں اس کے ایم سی کیوز اور یہ جو شورٹ کرسٹنس لانگ کرسٹنس ان کا میں آپ کو سالف کر کے کچھ ہی دنوں میں ویڈیو بناوں گی تاکہ آپ جو ہے ایزیلی کر سکیں اپنا پریپیریشن ایکسامس بورڈ کے ایکسامس کی ابھی سے کریں گے تو ہی اچھا رہے گا ایکسرسائز میں ہمارے پاس ایم سی کیوز آ جاتے ہیں پہلے ون سے لے کر تھرٹین تک پھر شورٹ کرسٹنس آنسر ہیں ہمارے پاس ون سے لے کر سیونٹین تک ایکسٹینسیو کرسٹنس ہیں ون سے لے کر سالف تک چپٹر الیون ہے ہمارے پاس دیجیشن اس کے ایمپورٹنٹ ٹاپکس کون سے ہیں الیون پوائنٹ ون ہے دیجیسٹیو سسٹرم آف مین پھر اس کو دو جو ہے سب ایڈنگ میں دیوائیڈ کیا گیا ہے 11.2 ہے ہمارے پاس ڈس آرڈر سٹسٹل سسٹم پورا ایکسپلین کیا گیا ہے دیجیسٹیو سسٹم کو لنگس ساری وہ اسٹمک پھر پھر ریچے آتے ہیں ایکسرسائز پہ کیا ہے ہمارے پاس ایمسی کیوز کتنے ہیں بہت اچھے سیکسپلین کیا گیا ہے یہ بھی خفی انٹرسٹنگ لگ رہے ایکسرسائز پہ آجاتے ہیں ایمسی کیوز ہیں ہمارے پاس 1 سے لے کر مینچے بھی ہیں ماشاءاللہ سپس 15 15 ایمسی کیوز ہیں شورٹ کسٹن آنسر سے ہمارے پاس 1 سے لے کر 15 لانگ کسٹنز ہیں ہمارے پاس 5 اس کے لانگ کسٹنز کام ہیں شورٹ کسٹنز زیادہ ہیں چپٹر ٹویل پہ آجاتے ہیں سیکیولیشن سیکیولیشن بھی بہت لمبا ہے چپٹر کے من ٹوپکس کو دیکھ لیتے ہیں کون سے کون سے ہیں بلڈ ہے ٹویل پوائنٹ ون پہ بلڈ سیکیولیٹری سسٹم آف مین پھر آجاتے ہیں ٹویل پوائنٹ ٹو پہ بلڈ ویزلز ٹویل پوائنٹ ٹری ہے بلڈ پریشیر انڈ ایس میجرمنٹ ٹویل پوائنٹ ٹو ہے کائیڈیو ویسکیلر ڈیسورڈرز ٹویل پوائنٹ ٹی ہے لیمفیٹک سسٹم آف مین بلڈ ہے پہ آجاتے ہیں اس کی ایکسرسائز پہ اور کیا ہے ہمارے پاس اپنے ایمسی کیوز ہیں دیکھتے ہیں امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گا کیونکہ ابھی پی ٹی ایف اس کا نہیں ملا باقی لوگوں کو تو میری ریسرچ تھی کب سے میں ویٹ کری تھی کہ یہ مجھے مل جائے تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکھوں اسے تو ایم سی کیوز ہیں ہمارے پاس اس کی ایکسرسائز آگئے ایم سی کیوز ہیں ہمارے پاس ٹوٹل سرٹین شورٹ کسٹن آنسائز ہیں تھری سوری یہ نیچے بھی ہیں بھی تھری نہیں ہیں شورٹ کسٹن آنسائز ہیں سیونٹین لانگ قسٹن آنسائز ہیں ہمارے پاس 7 اس کے بعد چپٹر 13 آ جاتا ہے ایمیونٹی اس کے جو ایمپورٹن ٹاپکس ہیں وہ ہے 13.1 پہ ہے پرسٹ لائن آف دیفنس 13.2 پہ ہے سکنڈ لائن آف دیفنس 13.3 پہ ہے ثرڈ لائن آف دیفنس اور پھر لاسٹ میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے یہ لاسٹ چپٹر ہے ایمیونٹی والا سوری ایمیونٹی والا جو چپٹر ہے یہ یہ لاسٹ چپٹر ہے اس کی ایکسرسائز پہ جاتے ہیں ایمسی کیوز ہیں ہمارے پاس 1 سے لے کر 10 تک یعنی 10 ایمسی کیوز ہیں شورٹ کوسٹن آنسائز ہیں 11 اور لونگ کوسٹن آنسائز ہیں 10 اس کے بعد گلوسری اس میں کچھ ورڈس دی گئے ہیں جو بھی ایمپورٹنٹ چپٹر کے ورڈس ہیں یا جو ڈیفکلٹ ورڈس ہیں ان کے ساری ڈیفنیشن اور میننگ سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے لاسٹ چپ اس کو ضرور گو تھرور کیجئے گا ہیلپ فل رہے گا آپ کے لئے جس کو یہ میڈیکل ٹرمز نہیں سمجھاتے یا جو جس کو لگ رہے کہ یہ بک ڈیفکلٹ ہے تو اس کے لئے بہت ہیلپ فل رہے گا کہ آپ اس کو ضرور گو تھرور کیجئے ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ نیو بک آگئی ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اور اس میں میں آپ سے جو ہے باقی بکس کا ریویو شیئر کرتی رہوں گی جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا فیزیکس کی بک جو ہے وہ بھی چینج ہونے کو ہے اور کمپیٹر کی بھی موسپو بابلی ہوگی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ان کے جو ہے وہ سولیشنز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں جب تکیلے ملہ حافظ